اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں باقبر صبح میں ہوں فیصل عباسی گوڈ مارننگ ٹو آل اف یو اس امید کے ساتھ کہ آج کا دن ہم سب کا بہت اچھا گزرے گا اپنے پروگرام میں حسب روایت وہ خبریں جو عام تھور پر آپ کے سامنے نہیں رکھی جاتی ہیں اخباروں میں نہیں چھاپی جاتی ہیں روزنامہ 92 نیوز کا حصہ ہوتی ہیں ڈپارٹمنٹس میں کیا اچھا ہے کیا اچھا نہیں ہے ان تمام امور کی نشاندہی کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں آج بھی سلسلہ کچھ ایسے ہی ہے ملک کے مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے انور حسین سمرہ ہیں پشاور سے تیمور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان سے زہیر عباس ہیں اسلامبہ سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام ہوتی اور سوئل اقبال بھٹی صاحب تمام نمائندگان کا صاحبان کا بہت شکریہ سب سے پہلے سمرہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں پاکستان ایڈویسٹریٹیف سرویس اور پولیس سرویس آف پاکستان کے افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے نئی روٹیشن پالیسی جاری کتنے عرصے سے اس پالیسی پہ کام ہو رہا تھا اور بالخصوص جو انسیڈنٹ ہم نے دیکھا تھا سانے ساہی وال کا اس کے بعد سے لیکھے پولیس سرویس کی جو روٹیشن پالیسی ہے کیا اس واقعے کے بعد بھی کچھ کنسیڈرشن کی گئی اس پالیسی میں جی عباس صاحب بات یہ ہے کہ جو پاکستان ایڈویسٹریٹیف سرویسز ہے اور اس کے علاوہ پولیس سرویس آف پاکستان ہے اس کی پہلی دفعہ جو روٹیشن پالیسی تھی وہ دو ہزار میں آئی تھی جب پرویز مشرف صاحب حکمران تھے اس وقت ڈاکٹر اشرت حسین نے یہ پالیسی بنائی تھی لیکن اب یہ دوبارہ سے جو ہے جب سے یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اس پالیسی پر جو سیول سرویسز ریفارمز کے اجنڈے کے تحت اس پالیسی پر کام ہو رہا تھا اور یہ جو نئی پالیسی ہے اس کو جاری کیا گیا ہے پچھلی پالیسی اور اس پالیسی میں تھوڑے سا بہت سارے چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے نئی پالیسی میں کہ پچھلی پالیسی میں کچھ لیکناز رہ گئے تھے اب ان کو حل کیا گیا ہے نئی پالیسی کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی جو ہے پی اے ایس میں جو بھرتی ہوگا یا پولیس سرویس آف پاکستان میں بھرتی ہوگا گریڈ سیونٹین میں سی ایس ایس کا اگزیم کر کے وہ پہلی جو پانچ سال کے لیے جس صوبے کا اس کا ڈومی سیل ہوگا اس کے علاوہ دیگر صوبوں میں پانچ سال کے لیے وہ سرب کرے گا اور اس کے لیے یہ شرط لازمی قرار دے دی گئی ہے اس کے علاوہ دوسری شرط یہ رکھی گئی ہے کہ کوئی بھی آفیسر گریڈ انیس اور بیس میں لگاتار ایک صوبے میں دس سال کے لیے سرب نہیں کر سکے گا اگر وہ دس سال سے زائد عرصے کے ایک صوبے میں بیٹھا رہا یا اس کی تائیناتی رہی تو اس کا گریڈ اکیس میں ترقی کے لیے اس کا کیس جو ہے سینٹر جو سیلیکشن بورڈ ہے وہ کنسیڈر ہی نہیں کرے گا اور نہ ہی کنسیڈر کرے گا بلکہ اس کی فارن ٹریننگ کے لیے اس کا نام نہیں دیا جائے گا اس کو جو ہے اور باقی جو معاملات ہیں سٹڈی لیو نہیں دی جائے گی ارنڈ لیو نہیں دی جائے گی اور اس کو وہاں سے ٹرانسفر کرنا بہت ضروری ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ ویین جو تمام پی اے ایس آفیسرز کو اور پی ایس پی آفیسرز کی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھتا ہے وہ جو ہے سال میں دو دفعہ ان کی کیلکولیشن آفیسرز کی کرے گی اور کیلکولیشن اس طرح سے کی جائے گی کہ جن صوبوں میں ان آفیسرز کی کمی ہوگی وہاں پر بجوانے کے لیے دوسرے صوبوں سے آفیسر پل کیے جائیں گے وہاں پر پوسٹ کیا جائے گا لیکن یہ پالیسی تو بن گئی کاغذات میں پالیسی بن گئی ہماری جب پی اے ایس آفیسرز اور پی اے پی ایس پی آفیسرز بہت ساروں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ پالیسی تو کاغذوں کی حد تک ہے کیونکہ جس طرح کی جو بھی پالیسیز بنتی ہیں وہ لا وارس آفیسرز پر لگائی جاتی ہیں جو آفیسرز سیاسی اشرافیہ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتے ہیں وہ تمام پالیسی سے مبرہ ہو جاتے ہیں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو ساب کا ڈی ایم جی گروپ تھا جو پی ایس گروپ ہے یا پی ایس پی گروپ ہیں وہ ان میں ایک نئے گروپ بن گئے تھے جن کو ڈی ایم جی نون کہا جاتا تھا یا پی ایس پی نون کہا جاتا تھا وہ ایسے آفیسرز تھے جو اے ایس پی کے طور پر صبح پنجاب میں آئے اور یہاں پر ڈی ای جی کے رینک تک وہ چلے گئے اور یہاں پر ہی سرب کرتے رہے اور انہوں نے ایک صاحب کا جو حکمران پنجاب تھے میاں شہباز شریف صاحب تھے یا نواز شریف صاحب تھے ان سے ذاتی مراسم بنا لیے اور مراسم بنانے کی وجہ سے وہ اچھی پوسٹنگ کرتے رہے اور اپنا مال بھی بناتے رہے جن کے آپ کو میں ایک مثال دے سکتا ہوں ڈاکٹر حیدر اشرف صاحب تھے وہ ایس ایس پی لاہور تھے لیکن ان کو تین سال ڈی ای جی لگائے رکھا ایس ایس پی کو ایک گریڈ اوپر اوپی ایس کا ایک نیا انہوں نے فارمولا نکالا ہوا ہے جس کے بینر کے نیچے یہ ایک گریڈ اوپر پوسٹنگ لے لیتے ہیں وہ انہوں نے پوسٹنگ لی ڈی ای جی لاہور لگے رہے مال بنایا اور اب وہ کینیڈا شفٹ ہو چکے ہیں اسی طرح اور بہت سارے آفیسر ہیں اور علمیہ یہ ہے کہ یہ پولیسی تو بن گئی لیکن آفیسرز کی ان کے گریڈ میں اسی گریڈ کی پوسٹنگ جو ہے اس کو انشور کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ماضی میں جو ایسے ہوتا رہا ہے گریڈ سترہ کے آفیسر کو گریڈ اٹھارہ کی پوسٹنگ دیتے رہے ہیں گریڈ اٹھارہ والا انیس پر بیٹھ کر کام کرتا رہا ہے گریڈ انیس والا بیس پر بیٹھ کر کام کرتا رہا ہے اور گریڈ بیس والا اکیس کی پوسٹنگ پر بیٹھ کر کام کرتا رہا ہے پنجاب میں یہ صورتیار یہ رہی کے سبائی سیکیٹریز میں گریڈ اٹھارہ کا بھی سبائی سیکیٹری لگا رہا ہے یہاں پہ گریڈ بائیس کا بھی سبائی سیکیٹری رکھا رہا ہے ایک آفیسر ہیں پی اے ایس کے میاں مشتاق صاحب آج کل فیڈل سیکیٹری لگے ہوئے ہیں وہ گریڈ انیس میں بھی یہاں سیکیٹری تھے گریڈ بائیس میں جب پرموٹ ہوئے تو پھر بھی وہ سبائی سیکیٹری کمیونکیشن ار ورکس لگ پولیسی بہت اچھی ہے لیکن اس پولیسی کی امپلیمنٹیشن کو گورنمنٹ کو انشور کرنا پڑے گا دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں دیکھیں پی اے ایس کا جو تنازہ چاہ رہا ہے سبائی سیول سروسیز کے ساتھ جو تنازہ چاہ رہا ہے جو سبائی سیول سروسیز جو ہے وہ کلیم کرتی ہے کہ انیس سو ترانوے کا جو فارمولا مہین قریشی دور کا جو فارمولا ہے وہ غلط ہے اس کے تحت ان کی صوبوں میں پی اے ایس آفیسرز کی ایلوکیشنز ہیں سیٹوں کی ایلوکیشنز ہیں سینکچنز ٹرینٹ ہے وہ کہتے ہیں وہ اللیگل ہے حکومت نے جو ہے یہ پولیسی تو جاری کرتی لیکن اس پولیسی میں ٹرنیور یا روٹیشن تو ہو سکتی ہے لیکن جو سائز کرنا تھا بیوروکریسی کو کیونکہ اب یہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے بھی ایک وطیرہ بنا لیا ہے کہ وہ بھی اس بیوروکریٹس کے اندر ایک اپنا پی ٹی آئی کا گروپ بنانے کے چکروں میں پڑ گئے ہیں جبکہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ سرکار کے ملازم ہوتے ہیں اس کی ضرورت بھی تھی اور ایک ماہ قبل بھی یہ اس سسلے کے اندر ایک ڈریکٹیو ایشو کیا گیا تھا لیکن مسئلہ ہے اس پولیسی کے اوپر عمل درامت کا بلوچستان کی حکومت کی بات کریں وہ چھ ماہ سے سرا پہ احتجاج ہیں چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ انہیں مختلف سرویسز کے افسران کے جنہوں نے لائن آرڈر کی صورتحال کو منٹین کرنا ہے فیڈل گورنمنٹ ان افسران کو یہاں پہ تقرر کرے اسٹیبشمنٹ ڈیویزن نے نوٹیفکیشن جاری کیا دو روز بعد باثر لوگوں نے اپنی پوسٹنگ کینسل کروا دی پولیسی موجود ہے ڈریکٹیو ایشو ہوتے لیکن عمل درامت نہیں ہوتا کیا اس نئے ڈریکٹیوز کے اندر اس نئی پولیسی میں ایسے افسران جو جن کو اس پولیسی کے پولیسی کے اوپر عمل درامت نہیں کریں گے ان کے خلاف میکسیمم کیا ڈسپنی ایکشن ہوگا جی بٹی صاحب آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا بات یہ ہے کہ اصل ایشو یہ ہے دیکھیں یہ اگست میں یہ جو موجودہ حکومت ہے فیڈرل حکومت ہے انہوں نے اکیس افسران بینل صوبائی ان کے تبادلے کیے جو گریڈ بیس کے تھے پی ایس کے آفیسر اور اکیس کے تھے اور وہ تبادلے جو ہوئے تھے ان پر عمل درامت نہ ہو سکا اسی طرح پنجاب نے کہا کہ ہم بھی آفیسر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے اصل ایشو یہاں آتا ہے کہ نہ کوئی بندہ بلوچستان جاتا ہے نہ گل گل بلتستان جاتا ہے اور اس پولیسی میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ اگر کسی آفیسر کی ایک جگہ سے دوسری جگہ پوسٹنگ کی جائے گی اگر وہ جوائن نہیں کرے گا اصل میں اس میں سرافیہ کا عمل دخل اگر جب سے کم نہیں ہوگا اس کی پولیسی اتہائی اہم خبر آپ نے دی ہے لیکن سب سے زبردست بات آپ نے جو کی کہ کاغذوں میں یہ پولیسیز پہلے بھی موجود تھی ان پر عمل درامت سب سے بڑا سوال ہے بٹی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں ہم نے دیکھا کہ یکم فروری رات بارہ بجے جب گتے زنوری کو یکم فروری ہوا تو پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں کم کر دی گئیں لیکن حیران کن طور پہ یہ اونٹ کے موم زیرے کے مترادف اس وقت عالمی مارکیٹ میں فی بیرل جو پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں ہو چکی ہیں اس کے ساتھ اگر اس کا نسبت دی جائے تناسب کیا جائے تو کتنے فیصد ریلیف پاکستان کی عوام کو فی لٹر ملنا چاہیے فرسلی ایک بڑی سوسناک یہ ہماری سٹوری ہے جس کے اندر دعویے کی جاتے عوام کو ریلیف دینے کے نام کے اوپر ہم عالمی مارکیٹ اس کو بھی ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں آپ اس سے کمپیر کمپیریزن نہ کیجئے چونکہ بہت سی جسٹیفکیشن آ جائیں گی ایک سمپل سی بات ہے کہ عالمی مارکیٹ کے اندر جو بھی قیمت تھی وہ پبلش ہو جاتی ہے اس کو آپ سیکرٹ نہیں رکھ سکتے لیکن جو ٹیکسیز ہیں وہ آپ نہیں چھپا سکتے معاملہ یہ ہے اس وقت کہ گدشتہ دو ماہ سے عالمی مارکیٹ کے اندر پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے اور وزارت خزانہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں کے تیم کی حوالے سے وہ سب سے قلیدی کردار ادا کرتی ہے پیٹرولیم پیٹرولیم ڈیویزن ورکنگ کرتا ہے اس کے پر جی ایس ٹی اس کے پر پیٹرولیم لیوی کی کیا اشارہ ہوگی اس بات کا تیم وزارت خزانہ کرتی ہے اور وزارت خزانہ کی ہم بات کریں تو وزیر خزانہ دا صد عمر صاحب گدشتہ مسلمی قانون کے دور حکومت میں چار سالوں کے دوران جب عالمی مارکیٹ کے اندر پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں کم ہو کر یعنی خام تلقیمت 35 سے 35 ڈالر تک آئی تھی اور مطلوبہ ریلیف عوام تک نہیں پہنچ پا رہا تھا تو صد عمر صاحب تھے جو بھرپور طریقے سے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر مسلمی قانون کی گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے اور وہ عوام کی ریلیف کے لیے تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ یہ ریلیف عوام کو منتقل ہونا چاہیے اس وقت یہ ریلیف منتقل نہیں ہوتا تھا تنقید ہوتی رہی لیکن اب جب وہی اسی وزارت کا کلمدان ان کے پاس ہے اور وہ کام جو مسلمی قنون کی حکومت نے فیصل نہیں کیا تھا مضالب اضافی ٹیکس آئید کرنے کا وہ کام اسد عمر صاحب کر رہے ہیں جو خود عوام کو ریلیف دینے کے حق کے اندر بہت سٹرگل کیا کرتے تھے معاملہ یہ ہے کہ یکم فروی سے حکومت نے ہائی سپیڈ ڈیزل جوگرہ نے ورکنگ کی تھی چار پہ انسٹ پیسے فی لٹر سستہ کرنے سے متعلق وہ اس کو سستہ نہیں کیا پیٹرولجی قمت میں انسٹ پیسے فی لٹر کمی کا ریلیف دے دیا گیا لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ گدشتہ دور حکومت کے اندر ہم اگر بات کریں جو بھی حکومتیں رہی ہیں جب بھی وہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں ردو بدل کرتی تھی ایک پریس لیس کے ذریعے یا ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے عوام کے سامنے ایکچول پچر لائی جاتی تھی کہ یہ قیمتیں تھیں ہم نے یہ ریکمینڈیشن تھی اور ہم نے ٹیکسیس کے اندر یہ ردو بدل کیا ہے اس کے بعد بھلے تنقید ہوتی تھی لیکن چیزیں اوپن ہوتی تھی ان کو سیکرٹ نہیں رکھا جاتا تھا لیکن یہاں پر گدشتہ دو یہ پریکٹس جاری ہے کہ وزارت خزانہ کی ہدایت پر پیٹرولیم ڈیویزن نے جی ایس ٹی کو تو اب بڑھانا کا سلسلہ انہوں نے نہیں بڑھا رہے لیکن پیٹرولیم لیوی مسلسل بڑھا رہے ہیں اور اس بات کو انتہائی سیکرٹ رکھا جارہا ہے فیصل اب میں آپ کو اثر جو تھوڑا سی ورکنگ ہم نے کیا اس کے بتا دوں کہ یکم فروری سے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں کمی ہو سکتی تھی تقریبا چھے رپے چھے رپے کی بجائے آپ اس کو صرف فروری کے مہینے کے لیے پچھلے ٹیکس کو آپ اگر نہ بڑھاتے تو آپ آٹھ رپے فیلٹر کمی کر سکتے تھے آپ نے نہیں کیا 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 جا رہا ہے کہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی اوپر پیٹرولیم لیوی جو گدشتہ کئی سالوں سے آٹھ رپے فیلٹر کی سطح پر مقرر تھی اس پیٹرولیم لیوی کو بڑھا کر پہلے اٹھارا رپے لیٹر کیا گیا اور یکم فروری سے اس پیٹرولیم لیوی کو 22 رپے فیلٹر کر دیا گیا جب بھی پیٹرولیم لیوی بڑھتی ہے تو اس کے پر 17 فیصد جی ایس ٹی کا تناسب سے جی ایس ٹی کا بھی سارفین پر اضافی بوجھ پڑ جاتا ہے اسی طرح پیٹرول کے اوپر جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ وزارت خزانہ نے 10 رپے کی بجائے 14 رپے فیلٹر مقرر کر رکھی ہے اس اقدام کی نتیجے میں صرف ایک ماہ کے دوران جو اگر ہم فروری کی بات کریں پیٹرولیم لیوی کی اضافی پیٹرولیم لیوی کی نفاظ سے عوام کو 23 رپے کے ریلیف سے فیصل محروم کیا گیا ہے اگر اس کی آپ کلکولیشن کر لیں ہائی سپیڈ ڈیزل کے اوپر اگر وزارت خزانہ مقول ٹیکس آئید کرے جو کہ گدشتہ ادوار کے اندر بھی آئید رہے تو اس کی قیمت 90 رپے فی لیٹر سے زیادہ نہیں بنتی یعنی کہ آپ اپنے ٹیکس بھی وصول کریں پیٹرولیم لیوی بھی وصول کریں اور دین آپ پیٹرول ہائی سپیڈ ڈیزل آج ایک سو ایک سو چھ رپے اٹھ سٹھ پیسے کی بجائے آپ نوے رپے فی لیٹر فروخت کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم پیٹرول کی بات کریں تو آپ پیٹرول کو پیٹرول کی قیمت آپ اس وقت نوے رپے فی لیٹر کی بجائے آپ 80 رپے فی لیٹر پر فروخت کر سکتے ہیں جو وہ ٹیکسز جو گدشتہ دار حکومت کے اندر آئے تھے ان کو آپ منٹین کریں تو پھر بھی پیٹرول کی اوپر آج سارفین کو 10 رپے فی لیٹر براہ راست ریلیف مل سکتا ہے اس وقت وزارت خزانہ مہانہ پیسٹ ہر روپے سے زائد جو ٹیکس ہیں وہ پیٹرولیم لیوی کے ذریعے جی ایسٹی کے ذریعے ریگلیٹر ڈیوٹی کے ذریعے کسٹم ڈیوٹی کے ذریعے وہ عوام سے وصول کر رہے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں کہ کتنا بڑا امپیکٹ آتا ہے فیصل پیٹرولیم لیوی اضافی آئیت کرنے کے نتیجے میں اور وہ پیٹرولیم لیوی جو آپ عوام سے اب جبری طور کے اوپر آپ وصول کر رہے ہیں جو ماضی کے اندر کبھی وصول نہیں کی گئی لیکن کوئی بھی وزارت وزارت توانائی ہو وزارت خزانہ ہو کوئی بھی عوام کو بتانے کو تیار نہیں ہے کہ یہ سیکرٹ نوٹیفکیشن ہم نے جاری کیا ہے چند کمپنیوں کو ہم نے ارسال کیا ہے لیکن عوام کو ہم نے نہیں بتایا وزارت خزانہ نے پریس لیز جاری کی اس کے اندر تمام انہیں حقائق کو چھپایا گیا ہے اور حرام کون طور کے اوپر کہ عصد عمر صاحب ملے میرے لیے انبلیویبل ہے عصد عمر صاحب بھائیں جب ہمیں وہ ذاتی طور پر ملتے ہیں یا اپنی افیشل کپیسٹی میں ملتے ہیں تو ہمیشہ میرٹ اور شفافیت کی بات کرتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو چھپانے پر یقین نہیں رکھتے ہم سب کچھ پبلی کرنا چاہتے اور عوام کو ہر بات کا علم ہونا چاہیے ملکی معاشی صورتحال کے بارے میں عوام کو علم ہونا چاہیے قومی خزانے کی کیا سچویشن علم ہونا چاہیے لیکن وہ جو آپ عوام سے ہر مہینے غریب عوام سے اربو روپے کی زافی وصولی آپ نے شروع کر دیئے یہ آپ بتانے کو تیار نہیں ہے گزٹ اور پاکستان کے اندر آپ نوٹیفکیشن پبلی کر رہے ہیں لیکن اس نوٹیفکیشن کو عوام کی دس رس سے دور رکھا گیا ہے کہ عوام کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ہائی سپیڈ ڈیزل کی بات کریں پاکستان میں ہمارے مہانہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی خپت چھے لاکھ ٹن ہے اور ایک ٹن کے اندر ہمارے ہائی سپیڈ ڈیزل کے جو لیٹرز ہوتے ہیں ایک ہزار تین سو انسٹھ لیٹر ہوتے ہیں تو اس تناسب سے مہانہ ایوریج ہم ایک سٹھ کروڑ لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل فروخت کرتے ہیں جس کے اوپر ہم نے اضافی ہم نے اس وقت بائیس روپے فری لیٹر پیٹرولیم لیوی آئید کر دی ہے اس کے اوپر جی ایس ٹی بھی ہے تو صرف ہائی سپیڈ ڈیزل کی فروخت سے پیٹرولیم لیوی کے مد میں آپ اضافی دس ارب روپے وصول کر رہے ہیں اس غریب عوام سے اس کے بعد اگر ہم پیٹرول کی بات کر رہے تو ہم اس کے پیٹرول کے چار لاکھ ٹن ہم ہماری اس کی فروخت ہے اور اس کے اندر ہم بہتر کروڑ لیٹر ہم یہ فروخت کرتے ہیں اور اس کے اندر پیٹرول کی حوالے سے بھی آپ ارب روپے مہانہ پیٹرولیم لیوی وصول کر رہے ہیں صرف یہی نہیں مٹی کا تیل جسے غریب عوام کا فیول کہا جاتا ہے ماضی کے اندر مٹی کی تیل کی قیمت اس لیے نہیں بڑھائی جاتی تھی کہ عام طبقہ غریب آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے انتہائی غریب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اس کی قیمت میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے اس وقت مٹی کے تیل کی قیمت 82 رپے فی لیٹر تک پہنچ چکی ہے اور ملک ستم یہ ہے کہ مٹی کے تیل کی اوپر بھی پیٹرولیم لیوی 7 رپے فی لیٹر آئیت کر دی گئی ہے یعنی کہ گورنمنٹ کے ایف بی آر پرفارم نہیں کر رہا ایف بی آر نے ان لوگوں سے جن سے ٹیکس کلیکشن بنتا ہے جو ٹیکس ایوئین میں ملویس ہیں وہاں سے کلیکشن کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا لیکن مٹی کا تیل جو یہ غریب آدمی استعمال کر رہے ہیں اس کے پاس چونکہ کوئی ٹول نہیں ہے نہ اس کی آواز عصد عمر صاحب تک پہنچ سکتی ہے اس سے آپ نے 7 رپے فی لیٹر وصولی شروع کر دی ہے لیکن ریوینیو بڑھانے کا جو دیگر طریقے کار تھے جہاں سے ٹیکسٹوری کا معاملہ تھا اس حوالے سے نہ ایف بی آر سے کوئی پوچھ گچھ کی جاری ہے کہ آپ نے اپنی پوری ٹیم کو تبدیل کیا مسلسل آپ کو ڈیفیسٹ کا سامنا ہے اپنے پاکستان کے بڑے سو سے ڈیٹھ سو جو ٹیکس نادہندگان تھے ان کا آپ نے تعیم کیا ان کو نوٹسز جاری کیے ان سے ریکاوری ہوئی کے نہیں ہوئی لیکن ایک آسان ترین ریکاوری کا جو طریقہ بن چکا ہے وہ اس ملکی غریب عوام سے آپ اضافی ٹیکس آئید کر کے انتہائی سیکرٹلی ان سے مہانہ اربور پہ وصول کرتے جائیں تو آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا بڑی سب سیکرٹ کا آپ نے تذکرہ کیا آگرہ کی ویب سائٹ پہ جائیں یہ جو نوٹیفیکیشن اور یہ پرائس سٹرکچر ریوائز کے وہاں پہ نوٹیفائی کیا جاتا ہے اگر اس کو وہ خردبین لگا کے بھی بندہ پڑھے تو اس کو پڑھ نہیں سکتا ایسی کاریگری وہاں پہ آنکھوں میں دھول جھوکی جائے یہ زہر عباس ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں میپکو افسران کی ملی بھگت سے ریجن میں بجلی چوری کا سلسلہ جاری ہے زہر آپ بتا رہے ہیں کہ انیس لاکھ یونٹس بجلی چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے یہ یونٹس مہانہ ہیں یا سالانہ ہیں یہ بتا دیں اور جو وزیر طوانائی ہیں عمر ایوب صاحب ان کے جانب سے سپیشلی فوکس کیا گیا تھا بجلی چوری کو روکنے کے لیے تو کیا بلتان میں ان کے احکامات پر اول دنامت نہیں ہو رہا یہ بجلی چوری روکنے کے لیے وہ دعوے تو کیے جا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ایک پریس لیس بھی جاری کی جاتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ اتنے یونٹس چوری کرنے والے جو ہیں افسران ہیں یا جو دیگر ملازمین ہیں ان کے خلاف محکمانہ کاروائی کی جاری ہے کام جو آڈٹ ہوا تھا انٹرنل آڈٹ ہوا تھا میپ کو کا تو اس میں صرف ایک ڈوین جو ہے وہ سیٹی ڈوین کے جو ایکسین اور ان کے جو آر ہی ہیں ان پر یہ الزام لگایا گیا جو آڈٹ رپورٹ میں یہ چیز سامنے آئی کہ انیس لاکھ گیارہ ہزار باسٹھ یونٹ جو ہے ان دونوں نے ملی بغت کر کے بعض ارزمیداروں کو فیکٹیوں کو اور جو بڑے فارمد ان کو چوری کروایا نشاندہی بھی ہو گئی آڈٹ میں اس کے بعد ریکوری کے سفارش بھی کی آڈٹ ٹیم نے اور تمام ان کے خلاف محکمانہ کاروائی کی بھی سفارش کی اس کے بعد ایک انکوائری کمیٹی بیٹھی جو کہ چیف انجینئر جو آپریشن تھے ان کی سربرائی میں بیٹھی انہوں نے بھی سفارش کی کہ یہ جو ایکسین سیٹی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریزیڈنٹ انجینئر ہیں دونوں کے خلاف محکمانہ کاروائی کی جائے انیس لاکھ گیارہ ہزار باسٹھ یونٹ جو ہیں ان دونوں نے ملی بغت کر کے چوری کروائیں اور اس سے قومی خدانے کو جو نقصان پہنچا وہ ایک کروڑ اسی لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچا لیکن تاحال کوئی کسی قسم کی کاروائی نہیں عمل میں لائی گئی بتایا یہی جا رہا ہے کہ طاقتور جو افسران ہیں وہ تو بجلی چوری کرواتے رہتے ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی جو چھوٹے موٹے اہل کار ہیں جس طرح کل انہوں نے دو لائنس پیڈنٹ جو ہیں وہ موطل کیے ہیں بجلی چوری میں معاملت کرنے پر انیس لاکھ یونٹ چوری کروانے والے جو ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی جن پر ایک سے پندرہ ایک ہزار سے پندرہ سو یونٹ بجلی چوری کا الزام تھا وہ دونوں جو ہیں انہیں نوکنوں سے موطل کر دیا گیا اسی طرح پچھلے دنوں ایک سروے کیا گیا تھا میپ کو حکام کی جانب سے تو ایک لسٹ سامنے آئی تھی جس میں اکتالیس ایسے ملازمین کی نشان دہی تھی میپ کو ریجن میں جو بجلی چوری میں معاملت کرتے ہیں تو ان میں سے تین کو جو ہے وہ نوکنوں سے برطرف کر دیا گیا تھا جبکہ تیرہ کے قریب جو ہیں ان کو موطل کر دیا تھا جبکہ چھبیس ایسے ملازمین ہیں جن کے خلاف ابھی تک کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی میپ کو حکام سے جب رابطہ کیا جاتا تو ان کی طرف سے ہی دعویے تو کیا جاتے ہیں کہ روزانہ کے بنیاد پر بجلی چوروں کے خلاف اپلیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن جب اس طرح کی کوئی آرڈٹ رپورٹ سامنے آتی ہے جو انکوائری رپورٹ سامنے آتی تو اس میں حقائق کچھ اور ہوتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے افران ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی جاتی تو یہ جو جتنی بھی بجلی چوری تھی انیس لاکھ گیارہ ہزار باسٹ یونٹ کی اس کو بھی ایف آئی میں یہ معاملہ گیا ہے تو یہ بے نقاب ہوا ہے ایف آئی حقام نے اس پہ میپ کو حقام سے جواب بھی طلب کر لیا اور اس پہ بقیادہ انکوائری جو اس کا سلسلہ بھی شروع کر دیا اچھا زہیر باس یہ بتائے گا کہ میپ کو وہ تقسیم کار کمپنی جو پنجاب کی پانچ تقسیم کار کمپنیوں میں سے سب سے زیادہ اس کو خسارے کا سامنے اور اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بجلی چوری کی شرح بہت زیادہ ہے پاور ڈویزن نے بھی اس حوالے سے ڈریکٹیو اسیو کیے تھے اب قانون بھی موجود ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے لیکن اس کے باوجود پتہ یہ چلتا ہے کہ میپ کو کے اپنے افسران ہی ملویس ہیں اور جو انہوں نے کاغذوں کے اندر بجلی چوروں کے خلاف کاروائی ظاہر بھی کیے وہ بہت ممولی حد تک ہے لوڈ فیکٹر کے ذریعے سے بھی بجلی چوری محدود رہی ہیں جو عداد و شمار سامنے لائے جاتے ہیں میں آپ کو کام کی جانت سے اس میں تو کوئی ایسا بڑا جو ہے سنتکار یا کچھ بڑا یونٹ جو ہے جہاں زیادہ بجلی چوری ہوں وہ سامنے نہیں آئی تام یہ چھوٹے موٹے جو ڈریکٹ بجلی چوری کرتے ہیں کنیان لگا کر اس طرح کی کاروائی ہیں اور دانہ کی بنیاد پر سامنے لائی جاتی ہیں اور دانہ جو عداد و شمار میڈیا تک پہنچائے جاتے ہیں وہ تکیرمن ایک سو سے ڈیڑھ سو افراد جو ہے اور دانہ کی مانا کی بنیاد پر بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں لیکن اس کے باپ جو جو خسارہ ہے جو لائن لاسس ہے جو بجلی چوری کی ریشو ہے وہ کسی طور کم ہونے میں دکھائی نہیں دے رہی ملتان سرکل کے اگر بات کریں تو پچھلے مہینے جو ہے ایک کروڑ سے زائد یونٹ جو ہیں وہ بجلی چوری کی اور لائن لاسس کی نظر ہو گئے لیکن بہتری جو ہے بہتری آتی نظر نہیں آ رہی جب میپ کو ترجمان سے بات کی جاتی تو ان کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف جو ہے پورے ریجن میں آپریشن کا سلسلہ جاری ہے کسی کو ایک یونٹ بجلی چوری نہیں کرنے دی جائے گی لیکن زمینی حقائق اس کے برقس نظر آتے اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو سامنے آتی ہے کہ میپ کو افسران جو ہیں میپ کو ملازمین جو ہیں ان کی ملی بگت سے سارا کام ہو رہا ہے جہاں پر انہیں منتلی نہیں ملتی جہاں پر انہیں کچھ نظرانہ نہیں ملتا وہاں پر یہ چوروں کو بے نکاب کرتے اور جہاں سے انہیں نظرانے مل رہے ہیں وہاں پر کسی قسم کا ہاتھ ڈالنے کی زہمت گوارہ نہیں کر رہے اچھے زہیر آباد جہاں سے نظرانے ملتے ہیں وہاں تو بجلی چوروں تھے اس کے اندر کوئی سرکاری دارے بھی تھے تو میپ کو انتظامیے کے جانب سے کیا نادہندگان سے جو مطلوبہ وصولی تھی وہ ہو چکی ہے یا وہ بھی اتحال پینڈنگ ہے یہ ایک عرب سے زائد کے بات بات ہیں جو ابھی تک میپ کو نے جو ہے وہ اپنے نادہندگان سے لینے اس میں سے جو سرکاری محکمے تھے اس میں چوالیس کے قریب ایسے سرکاری محکمے تھے جو میپ کو کے نادہندہ تھے تو انہوں نے اس میں سے کچھ ادائگی کسی نے پچاس فیصد ادائگی کی کسی نے چالیس فیصد ادائگی کی اور باقی کا یہی بادہ کیا کہ آن قریب جو ہے باقی باج باج وہ بھی ادا کر دیے جائیں گے تو اس طرح محکموں کا جو آپس میں ایک رابطہ ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام جو نادہندہ سرکاری محکمے تھے انہوں نے تو ریلیف لے لیا تھا ہم جو پرائیویٹ نادہندگان ہیں ان میں سے بھی بڑے بڑے جو ڈیفالٹرز ہیں ان کے خلاف میپکو کی طرف سے کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے لیکن جو سو فیصد تارگٹ جسے کہا جا سکتا وہ ابھی تک پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ٹھیک زہر عباس آپ ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا میپکو افسران کی ملی بھگت سے ریجن بھر میں بجلی چوری کا سلسلہ جاری ہے بٹی سب شوٹلی یہ جو بجلی چوری کا معاملات ہیں اس میں چھوٹے چوروں کو تو اگر کوئی دس ہزار کی بجلی چوری کرتا ہے اس بچارے کو چالیس ہزار پچاس ہزار جرمانہ کر دیا جاتا ہے بڑے انڈسٹریلسٹ جو چوری کر رہے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے کیا ہمارے میں کپیسٹی نہیں ہے ہمارے داروں کے پاس حضرت کپیسٹی بالکل مجید ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے صرف ویل نہیں ہے چونکہ بڑے بجلی چورے ہیں انہیں کسی نے کسی بڑے کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے مہانہ بارہ روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے اور دو ماہ کی کافشوں کے بعد جو بجلی چوریوں کے خلاف کاروائی ہوئی ہے اس میں اکسٹھ کروڑ روپے کی ریکاوری ہوئی ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آکے کچھ دیگر معاملات پر بات کریں تو ایک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدیت کہیں گے وفاقی حکومت نے مسلمی نون کے دور میں غیر ملکی وہ فرمز جن کی لابنگ کے لیے خدمات حاصل کی گئی تھی ان کو ادائیگیاں کرنے کی اجازت دے دی ہے بٹی صاحب ایک تو موجودہ حکومت پر اس پر کچھ تحافظات بھی تھے لیکن ان کے پیسے تو دینے تھے اب یہ کب تک یہ سارے پیسے ان کے ریلیز کر دی جائیں گے فیصل دیکھئے جنوری کے پہلے ہفتے کے دوران جو وفاقی قبینا کا جلاس منقض ہوا تھا اس کے جلاس کے دوران اسمبری پیش کی گئی تھی جس کے بعد پورے کا وفاقی قبینا کے محبران کے لیے بہت ایک اچھمبے کی بات تھی کہ کس طریقے کے ساتھ ماضی کے اندر ایک غیر ملکی لابنگ فرم کی خدمات حاصل کی گئی اور اس کے اندر کوئی وفاقی قبینا کے منظوری بھی شامل نہیں تھی اور انہیں نہ صرف برطانی اور امریکہ کے اندر ان کے خدمات حاصل کی گئی بلے آپ کو انہیں اب لاکھوں پاؤنٹس کی ادائیگی بھی ہونی ہے اس معاملے کی اوپر پرمیسٹر عمران خان صاحب نے بھی بڑے برہمی کا اظہار کیا تحفظات کا اظہار کیا اور انہیں کہا کہ سب سے پہلے تو اس معاملے کی یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ کس طریقے کے ساتھ ان لاوبیسٹ فرن کا انتخاب کیا گیا کیوں ان کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیا ان کی جو مطلوبہ اپروول تھی کیا وہ لی گئی یا نہیں اس سے لیکن اندر وزارت خارجہ اور وزارت قانون سے بزابطہ طور پر جواب بھی طلب کیا گیا اس حوالے سے کچھ اس کی تفاصیلات تو منظر عام پر آئی تھی لیکن ابھی ہمیں جو سرکاری دستاویز محصول ہوئے اس کے اندر بہت سی مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں اور ان تفصیلات کے مطابق مسلمی قنون کے دور حکومت میں کچھ ایسے گروپس تھے جو کہ برطانیہ اور کچھ جورپی ممالک میں اور امریکہ کے اندر ایکٹیو تھے پاکستان کے مفادات کے خلاف وہاں پر وہ مختلف طریقوں سے مختلف ہٹکندوں سے پاکستان کے خلاف پروپے گھنڈا کرے تھے اور اس پروپے گھنڈے کا جو مقصد تھا وہ پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا تھا یہ بتایا گیا ہے ان سرکاری دستاویز کے اندر جو کہ وفاقی کبینہ کے سامنے بھی یہ تطمیمان تر تفصیلات پیش کی گئی تھی لیکن اس کے ساتھ جب یہ ساری سٹویشن سامنے آئی تو مثلا نون کی ایک امریک نے اس فیصلہ کیا کہ بیرون ملک پاکستان کے خلاف جو پروپے گھنڈے کا سلسلہ جاری ہے اس کو کانٹر کرنے کے لیے لازم ہے کہ وہیں کی لابس فرم کا انتخاب کیا جائے اور ان سے اس پروپے گھنڈے کو اس کا انکانٹر کیا جائے اس سلسلے کے اندر کافی شروع ہی اور اس کے بعد ایک برطانوی فرم گورڈ نکا کا خدمات حاصل کی گئی لیکن حیران پون یہ معاملہ تھا کہ اس فرم کی خدمات حاصل کرتے وقت کوئی وفاقی کبینہ سے اس کی منظوری نہیں لی گئی تھی کہ اس مقصد کے لیے اس فرم کی خدمات حاصل کی جاری ہیں تاکہ پاکستان کے خلاف ہونے والے مضموم جو سازش ہے اور جو پروپے گھنڈا ہے اس کو روک سکے تاہم اس فرم کے انتخاب کے بعد اس سے خدمات حاصل کی گئی لیکن کس حد تک اس پروپے گھنڈے کو روکا جا سکا اور کیا آپ دوبارہ یہ پروپے گھنڈا پاکستان کے خلاف نہیں ہوگا اس سے متعلق تو کوئی خاص جواب تحال سامنے نہیں آیا نہ ہی کوئی سوالے سے کوئی امپلیمنٹیشن رپورٹ سامنے آئی اس فرم نے اب بلنگ کرنا شروع کر دی ہے اور لگتا یہ ہے کہ اس فرم کی تحال خدمات کا جو فرامی کے حوالے جو کونٹریکٹ تھا وہ محصر ہے اور اس سلسلے کے اندر جو اس فرم نے گورنی کا فرم نے وزارت خارجہ کے توسط سے جو بلنگ کی فروری سے جون دو ہزار اٹھارہ کے عرصے کے دوران سولیسٹر کی جو خدمات حاصل کی گئی تھی اس کے وز جو بل پاکستان کو مصول ہوا ہے وہ ایک لاکھ تین تیس ہزار چار سو پچاس پاؤنڈ کا بل وزارت خارجہ کے توسط سے پاکستان کو وصول ہوا ہے یہ رقم ادا کیجئے جو خدمات دو ہزار فروری سے جون فروری سے فروری تک دون دو ہزار اٹھارہ کے دوران دی گئی اس کے ساتھ دوسرا بل محصول ہوا جو کہ جولائی سے اکتوبر کے عرصے کا ہے جس کا تقریباً ایک لاکھ پاؤنڈ سے زائد کا یہ بل ہے اب یہ بل اس کمپنی کی جانب سے پاکستان کو بھیجوا دیا گیا ہے اور مجموعی طور کے اوپر یہ رقم بنتی تھی دو لاکھ پینتیس ہزار چار سو پچاس پاؤنڈ اب حیران کن طور کے اوپر اصل مسئلہ اس سے سامنے آیا کہ اب یہ خدمات برطانوی فرم کی حاصل کی جا چکی ہیں اور اب اس کو ادائیگی ہونی ہے لیکن اس ادائیگی کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں تھا کہ کس وزارت نے کس ہیٹ سے یہ رقم جاری کرنی ہے وزارت خزانہ یہ رقم جاری کرنے کو تیار نہیں تھی سپلیمنٹری گرانٹ کے ذریعے سے وزارت خارجہ کی جانے سے یہ رقم مانگی گئی تھی لیکن اب لیٹس جو ہمیں سرکاری دستویز مصول ہوئی ہیں کہ ایک جانے پاکستان طریق انصاف کی حکومت اس معاملے کی انکوائری کر رہی ہے فاقی کبینہ نے ڈریکٹیو ایشو کیا تھا جنوی کے پہلے ہفتے میں وزارت قانون کو اور وزارت خارجہ کو کہ اس فرم کی خدمات حاصل کرنے سے متعلق ہمیں تمام تر تفصیلات فراہم کی جائیں اور اس کے علاوہ اگر کسی بھی اور وزارت نے بھی اس قسم کی خدمات حاصل کی تھی ماضی کے اندر مسلمی قنون کے دور حکومت کے اندر جنو نے پاکستان کا ایمیج بہتر بنانے کے لئے برون ملک فرمز کی خدمات حاصل کر کے ادائیاں کی تو اس کی تفصیلات بھی پیش کی جائیں لیکن تحال وہ تفصیلات وزارت قانون کے توسط سے وزارت خارجہ کے ذریعے سے وفاقی قابینہ کو تو ارسال نہیں کی گئی لیکن وفاقی حکومت نے برطانوی فرم گوڑنکا کو دو لاکھ پینتیس ہزار چار سو پچاس پاؤنڈ ادا کرنے کی بزابطہ طور کے پر منظوری دے دی ہے وزارت خزانہ کے لئے سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دی گئی ہے کہ وزارت خزانہ اس فرم کو یہ اس رقم کی ادائیگی کر دے حیران کن دور کے اوپر اس سرکاری دستوے اس کے اندر جو ہمیں محصول ہوئی باقا بسو پروگیان کے ہو اس کے اندر پورا معاملہ لکھا گیا ہے لیکن اس کے اندر یہ تیار نہیں کیا گیا کیا مستقبل کے اندر اس فرم کی خدمات حاصل کی جائیں گی نہیں ایس پر کونٹریکچول ایگریمنٹ کیا یہ فرم آئندہ چھ ماہ کے بعد دوبارہ اپنا ایک بڑا بل پاکستان کو ارسال کرے گی اور کیا اس کی خدمات ختم ہوں گی یا نہیں اس حوالے سے تحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا تہم یہ خرجات سپلیمنٹری گرانٹ کے ذریعے سے اس فرم کو ادا کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے اگر ہم بات کریں تو اس حوالے سے ماضی کے اندر چند سال قبل تک اس حوالے سے اس قسم کی شکایات سامنے آتی تھی اور ماضی کے اندر اس قسم کی فرمز کی خدمات حاصل کی گئی تھی نیب نے بھی کچھ فرمز کی خدمات حاصل کی تھی لیکن جب اس کی ادایئیں نہیں ہوئی تھی تو اس معاملے کے اندر پاکستان کے خلاف پھر فیصلے بھی آئے اور پاکستان کو لیٹ پیمنٹ سے چارج آئید کرنے کے ساتھ اس کی ادایئیں کرنا پڑی اب یہ کونٹریکچل ایگریمنٹ ادایئی پہلے دو جو بل تھے اس کی ادایئی ہونے جاری ہے لیکن اس معاملے کو تیع ہونا ضروری ہے کیا مستقبل کے اندر بھی اس فرم کا کونٹریکٹ ایفیکٹیو رہے گا یا نہیں ایسا نہ ہو کہ چار پانچ سال بعد ایک بڑا بل آئے جیساں نیب کو نیب کو ایک کیس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کو کروڑوں روپے کی ادایئیں کرنا ہوگی چونکہ اس کا کونٹریکٹ ایفیکٹیو تھا نیب نے وہ ابلیگیشن پوری نہیں کی تھی اس معاملے کے اندر بھی کونٹریکٹ ختم کرنے کے حوالے سے تحال کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا گیا ٹھیک بٹی جب آپ نے بہت دیٹیل میں بتایا ہے لاہور سے علی ارشد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پنجاب میں سرکاری کالیجوں کی حالت ازار خصوصی توجہ کے وعدے بھی تھے پاکستان طریقہ انصاف کے منشور میں علی ارشد یہ بتائیے گا پہلے تو سو روزہ پلان تھا جو پہلی بار دیا گیا تھا حکومت جب پی ٹی آئے کی بنی تھی کتنا کام اب تک ہو چکا ہے اور کیا فردر بھی کوئی پلان ہے پنجاب میں تعلیمی داروں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے جی عباسی صاحب پاکستان طریقہ انصاف کی پنجاب حکومت کا سو روزہ پلان ہائر ایڈوکیشن کے حوالے سے صبح پنجاب میں وہ ابھی تک کوئی خاطر خواہ اس میں کوئی بھی ڈیولپپنٹ اس میں کسی بھی طرح کی تیزی یا اس میں کام ہوتا نظر نہیں آرہا اس میں سب سے بڑی ایک چوہ چیز ہے وہ یہ کہ صبح کی پندرہ سے زائد یونیورسٹیاں جو ہیں ان میں مستقل وائس چانسلر کی تائناتیاں ابھی تک عمل میں نہیں لائی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا سو روزہ پلان ہے منصوبہ ہے ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا اس میں ایک ان کا ہی منصوبہ ہے جو پنجاب کے سرکاری کالجز ہیں سات سو اکتالیس سرکاری کالجز ہیں جن میں ایک سو اٹھارہ کامرس کالجز ہیں ان کو کامرس کالجز کو جو ہے وہ جنرل کالجز کی کیڈر میں ان کو امرج کیا جائے گا یہ ایک ان کا منصوبہ ہے جو وہ آنے والے دنوں میں اس پہ کام اس پہ شروع کریں گے ہمیں اس پہ جو ایک ذرائع سے پتا چلا ہے کہ یہ کرنے جا رہے ہیں اب جہاں تک کالجز کی بات ہے تو کالجز چاہے وہ موجودہ حکومت ہے یا سابقہ حکومت ہے ہر حکومت پہ ہی جو ہیں وہ نظر انداز کیے گئے ہیں ہائر ایڈوکیشن کا ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ عجز ہے کالجز اور لیکن اس پہ ان کی کالیٹی ایڈوکیشن پہ ان کی انفرسٹرکچر پہ کسی بھی طرح کی توجہ نہیں دی گئی اب جب ایک سوٹھارہ کالجز کو جنرل کیڈر میں مرج کیا جائے گا یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ ان کی سینیورٹی ڈیفرنٹ ہے ان کا سروس ٹرکچر مختلف ہے جنرل کیڈر سے تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ مسائل کا باعث بن جائے گا مسئلہ بن جائے گا کہ ان کو جنرل کیڈر میں لے کے آنا ہے کیونکہ وہاں پہ انسٹرکٹرز ہیں سینئر انسٹرکٹرز ہیں پروفیسرز ہیں جو کہ جنرل کیڈر میں صرف پروفیسرز تو ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں لیکن انسٹرکٹرز سینئر انسٹرکٹرز کہاں جائیں گے باقی عملہ کہاں جائے گا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے لیکن یہ منصوبہ جو ہے وہ محکمہ ہائر ایڈوکیشن کی طرف سے حکومت کے پہلے سو روزہ پلان کا حصہ ہے جو جس کی یہ انقریب اس پر کام شروع کیا جائے گا مجموعی طور پر کالیجز کے اوپر بلکل کام نہیں ہے ہائر ایڈوکیشن کی پنجاب میں جو صورتحال ہے اس حوالے سے جو کام ہے وہ ہمیں ہوتا ہے نظر نہیں آتا وہ سست روی کا شکار ہے وائس چانسلرز کی تائناتیاں ہیں کالیج پرنسپلز کی تائناتیاں ہیں وہ سست روی کا شکار ہیں کالیجز میں کالیٹی ایڈوکیشن ہے موڈل کالیجز کو ڈیکلیئر کرنا ہے صوبے میں یا کمیونٹی کالیجز اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کا تین رکنی پلان ہے جس میں کالیجز کی جدید اقاضوں کے مطابق ڈیویلپمنٹ ہے کمیونٹی کالیجز کا قیام ہے اور جس کے بعد تیسرے نمر پر کامرس کالیجز کی ریویمپنگ ہے کمیونٹی کالیجز کی جہاں تک بات ہے تو صوبے میں اس وقت صرف سابقہ حکومت کے دور میں پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے تعاون سے صرف چار کمیونٹی کالیجز پورے صوبے میں قائم کیے گئے ہیں جس کو اسی منصوبے کو لے کر اچھا یہ شرط بتائیے گا کہ سرکاری کالیجوں کے صورتحال بہتر بنانے کے حوالے سے جو بھی پلان تیار کیا گیا اس کے اوپر کوئی کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دیتے مطلقہ ادارے وجہ کیا ہے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے اور ان کیڈرز کو ضم کیے بغیر کیا کوئی اور حل موجود نہیں ہے ابجیکٹیو تو یہ ہے کہ یہاں پر جو تعلیمی میار ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے اور مختلف مہرین کی مشاورت سے یقینی طور پر یہ پلان مرتب کیا گیا ہوں گے تو رکاوٹ کہاں پر آ رہی ہے کیوں نہیں امپلیمنٹیشن ہو پا رہی ہے جی اس سلسلے میں ہماری جو پنجاب پروفیسرز ہیں لیکٹر اسوسییشن ہیں ان کے صدر سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کو مطور پر سارے کالیجز کی حالت جو ہے اس کا انفرسٹرکچر کالیٹی ایڈوکیشن اس کو بہتر کرنا چاہیے نہ کہ ان کو علیدہ علیدہ کر کے بہتر کیا جائے ان کی ریشنالیزیشن ہونی چاہیے تمام کالیجز کی انفرسٹرکچر کی کمی ہے آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ ابھی تک صوبے میں موڈل کالیجز جو کہ ایک سے زائد ہونے چاہیے صرف پورے پنجاب میں صرف تین ایسے موڈل کالیجز ہیں جن کو ڈیکلیئر کیا جا سکتا ہے جو ایک منصوبہ ہے میکمہاری ایڈوکیشن کا آنے والے دنوں میں اسے موڈل کالیج کیا جائے گا تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم پورے صوبے میں صرف تین موڈل کالیجز ریکلیئر کر رہے ہیں باقی کالیجز جہاں سے ایک دولپمنٹ ہوتی ہے بچوں کی جو آگے یونیورسٹیز میں آتی ہیں اور وہ آگے چلنے ہوتے ہیں ہم اپنی بیس لائن کو ہی جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں اس میں بہتری کی نہیں صورتحال نظر آ رہی تو آگے یونیورسٹیز کے جو صورتحال ہے وہ بھی ایسی ہی ہے جہاں تک بات ہے کہ یہ کیوں نہیں ٹھیک کر پا رکاوٹ ہے رکاوٹ اس میں کسی بھی طرح کی نہیں ہے کام بالا کی اور جو بیروکریسی ہے اس کی اپنی توجہ اس پہ نہیں ہے چونکہ یونیورسٹیز سائٹ سے دوسریگر معاملات میں وہ لوگ گرے ہوئے ہیں بیروکریسی کو اپنے مسائل کا سامنا ہے میکمہ ہائر ایڈوکیشن میں میکمہ کے اپنے اندر انتظامی امور جو ہیں اس میں رکاوٹیں ہیں اس میں دیگر معاملات ہیں شاید اس وجہ سے وہ لوگ اس کو نہیں صحیح طرح ٹیک اپ کر پا رہے لیکن یہ ایک بارحال بہت بڑا ایشو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے جو آنے والے دنوں میں اگر یہ مسئلہ اس فیصلے پر عمل درامت شروع ہوتا ہے تو پنجاب پروفیسرین الیکٹر اسویشن جو ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک مسائل کا باعث بنے گا یہ اس طرح کبھی بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی دونوں کو ایک دوسرے میں مرج نہیں کیا جا سکتا دونوں کا سروس ٹیکچرز ڈیفرنٹ ہیں اور اس طرح سے مسائل بڑھیں گے اس سے پہلے ہی پنجاب میں پانچ ہزار کے قریب جو ہیں وہ لیکچرز کی اور پروفیسرز کی سیٹیں خالی ہیں جن کو پر کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے اور ہم اس پہ آرزی بنیادوں پر اور کالیج ٹیچرز انٹرن سی ٹی آئیز کی بھرتیاں کر کے شورٹ ٹیمز کے لیے تین ماہ کے لیے چھے ماہ کے لیے ہم بھرتیاں کر کے اپنے سٹاف کی کمی کو سادزہ کی کمی کو پورا کر رہے ہیں سو سب سے پہلے میک میں کو کالیجز کی انفرسٹرکچر کالیجز کے اندر کوالیٹی ایڈوکیشن کو انشور کرنا ہوگا جو پروفیسرز کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم ان کا ہی کہنا ہے کہ میک میں اوور آل سات سو اکتالیس سرکاری کالیجز کو جو ہے وہ ان کو کرے ڈویلپ کرے ان میں بہتری لے کے آئے علیدہ علیدہ کرنے سے یا مرج کرنے سے کام نہیں بنے گا اس میں مسائل پیدا ہوں گے جو کہ میک میں کے اپنے لیے بھی اور سادزہ کے اپنے لیے بھی مشکلات کا باعث بنیں گے کلی ارشد آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے پنجاب میں سرکاریجوں میں اور بالخصوص جو مسائل ہیں سویل اقبال بھٹی صاحب آپ کا دیگر نمائندگان کبھی شکریہ فیصل ابباسی کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے